اسلام علیکم ناظرین پروگرام آزدت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا یوں لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس ایک مرتبہ پھر موٹر وے کیس جو کہ انتہائی سنگین اور حساس تھا اس میں ناکام ہو گئی ہے ہوا یہ ہے کہ مبینہ طور پر جس ملزم کے بارے میں کل یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے اور اس کو پکڑ لیا جائے گا وہ مبینہ طور پر غلط مجرم ابھی تک ثابت ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود اپنی فیملی کے ساتھ آ کر مانڈل ٹاؤن کا تھانہ جو سی آئی اے کا ہے وہاں پر گرفتاری دے دی اور اپنے بے گناہی کے ثبوت بھی پیش کر دیے ہوئے دوسرا ملزم فراد ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے وقار الحسن شاہ کا یہ کہنا ہے کہ جس سم کی بات پولیس کر رہی ہے اس کے پاس مکمل معلومات موجود نہیں ہیں اور وہ اس کا سالہ جس کا نام عباس ہے وہ استعمال کر رہا ہے اس سم کو تو جیو فینسنگ کے ذریعے وقار کا پتہ لگایا گیا تھا جو کہ غلط ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وقار کے بارے میں بھی جو معلومات پنجاب پولیس نے کل عوام کے سامنے رکھی تھی اور جس پر موارک بادیں بھی سمیٹی گئی تھی واہ واہ بھی پنجاب حکومت کی جانب سے سمیٹی گئی تھی وہ بھی معلومات درست نہیں ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عابد علی کے خاندان کو اس کے بھائیوں کو اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسی طرح سے وقار کے بھی فیملی ممبرز کو اور عباس کے فیملی ممبرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو ملزمان ہیں ان کو پکڑا نہیں جا سکا ہے دوسری طرف فیاض الحسن چوہان صاحب کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ اگر وقار بے گناہ ہے تو اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی ڈی این نے لے لیا ہے سامپل کے ریزلٹ کا آنے کا انتظار کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے حساس مسئلے پر پجاب حکومت کو اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی دو دن اور بھی ٹھہرہ جا سکتا تھا پھر معلومات بھی جو محفوظ رکھی جانی چاہیے تھی جو بہت ہی حساس تھی جس سے ملزمان تک پہنچا جا سکتا تھا اس معلومات کو بھی محفوظ رکھنے میں پجاب حکومت اور پولیس بری طرح سے ناکام ہوئی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سانگلہ ہیل میں ایک اور واقعہ اسی طرح کا پیش آتا ہے جہاں پر پانچ سالہ بچی کے سامنے اس کی ماں کو ریب کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن اس پر میڈیا میں کسی طرح کی خبر نہیں آتی یا کسی طرح کا شور شرابہ نہیں ہوتا اس لیے وہ معاملہ بھی دب گیا ہے خواتین گھروں میں بھی محفوظ نظر نہیں آتی اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ اگر کسی واقعے پر سوشل میڈیا شور مچائے گا مین سٹری میڈیا میں بات ہوگی تو تب ہی پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹس لیا جائے گا یہ بڑا انفارچونیٹ پریسیڈنٹ ہوگا جو کہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے اور دوسری طرف ہم یہ بھی بات کرتے نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید وقار کو نامزد کر کے اس کیس کو خراب کر دیا گیا ہے شاید اصل ملزمان کی ابھی بھی شراخت ہونا باقی ہے یہ بہت سارے سوالات وقار کے حد تک کم از کم پیدا ہو گئے ہوئے ہیں کہ ایسا کیوں پنجاب حکومت نے کیا جلد بازی کیوں کی گئی وقار کو کیوں نامزد کیا گیا انتظار کیا جا سکتا تھا سم جس بندے کے استعمال میں تھی اس کو نامزد کیا جا سکتا تھا دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سارے واقعہ پر انفارچونیٹلی تمامی پارٹیوں نے سیاست کی ہے خاص طور پر مسلم لنگ نون کی جانب سے خاصی بدمزگی والی سیاست سامنے آئی جب مریم اورنزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیے کہ یہ جو ڈین نے لاب میں جو شراخ کی گئی ہے یہ فورنزک لاب نواز شریف دور میں بنی انہوں نے نواز شریف اور شباز شریف صاحب کو مبارک بات بھی دی جو کہ ایک انفارچونیٹ پریسیڈنٹ تھا کہ اتنے حساس اسیو پر اس طرح کی بات کم از کم نہیں کی جانی چاہیے تھی کریڈٹ لینے کی بات کی جاتی ہے کسی نے اپنے ذاتی خرچ سے ذاتی جیب سے وہ لاب نہیں بنوائی تھی عوام کے پیسوں کی لاب بنی ہوئی ہے تو اس پر اگر ایک انفرنسٹرکچر بن گیا ہوا ہے اور وہ فنکشننگ ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی ریزرٹس حکومت کو اداروں کو موصول ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کریڈٹ سمیٹنا شروع کر دیں یہ سیاست انفارچونیٹ تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے والد کو جو ناب کی کسٹڈی میں کھانا دیا جاتا رہا ہے اس کا پروب ہونا ابھی باقی ہے چونکہ مریم نواز صاحبہ کے مطابق حمزہ شباز صاحب ایک کال کوٹھڑی میں تنہا قید تھے لیکن ان کو کرونا ہو گیا وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی تفتیش بھی کی جائے اور ان کو اتفاق ہسپتال میں منتقل بھی کیا جائے چونکہ وہاں پر علاج ہوتا ہے اور بہتر ہو سکے گا دوسری طرح مسلم لنگ نون اور بی بس پارٹی نیپ پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام بھی لگاتے ہیں وہ کس طرح سے اس پر بھی بات کریں گے اور نواز شریف کی واپسی ہو سکے گی یا نہیں عدالت نے بہرحال پندرہ ستمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور کیس میں نواز شریف اشتہاری ہوتے ہیں مفتور قرار پاتے ہیں یا اس سے پہلے واپس آ جائیں گے اے پی سی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اس کا مقام تو چینج ہو گیا ہے ایجنڈا تو نہیں چینج ہوئے اس پر بھی بات کریں گے بہت ویل اکڈالشڈ پینل اس وقت میں اصحاب موجود ہے مسلم لنگ نون کے مرکزی سینئر رانما رانا تنویر حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کی بس پارٹی کی سینئر رانما ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور پی ڈی آئی کے سینئر رانما ڈاکٹر ڈمیش کمار بھی ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں رانا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں رانا صاحب پنجاب حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی تھی پریس کانفرنس کر ڈالی کسی حکمت عملی کا حصہ تھا یا صرف کریڈٹ لینے کی بات تھی دباؤ بہت زیادہ تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس دباؤ کو کم کیا جائے شاہ صاحب میں آلکہ بتاؤں گے یہ دو سال مسلسل میں تو اس قسم کے واقعات دیکھتا رہا ہوں آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے جو سانگلائل کا ذکر کیا اس کے ساتھ اور بہت سارے کیسز روزانہ اخبار میں کوٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی آج اخبار میں ایک سرخی تھی گو ایک سائیڈ پہ تھی مختلف اخباروں میں تو یہ بھی ایک دلخراش واقعی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میڈیا میں اگر شور نہ ہو یہ بالکل آپ نے حقیقت بیان کی جو اس وقت پکچر آپ نے بدخواہی ہے وہی اصل پکچر ہے اس وقت سامنے ہیں کہ یہاں پہ روزانہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں لوگوں کے عزتیں مفوض نہیں ہیں لوگوں کے گھر مفوض نہیں ہیں لوگوں کی جانے مفوض نہیں ہیں دن دیارے قتل و گارت ہو رہی ہے اور میرے علاقے میں ہو رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں ساکتا کہ کس قسم کے واقعات ہیں لیکن جو آپ کے ذریعے تھوڑا سا شور اٹھے یا سوشل میڈیا پر اٹھے تو اس پر نوٹس لیا جاتا ہے یہ تھوڑے الیٹ ہو جاتا ہے لیکن الیٹ ہونے کے بعد کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہوتا سوائے پریس کانفرنس کے پریس کانفرنس ایک نے کی دوسرے نے کی پھر میل کے کی اور اس کا ریلٹ بڑے ہی نیگیٹیو آیا ہے مجھے آج میں گیا تھا اپنے حرقے میں تو مجھے ایک سوال کرتے رہے لوگ کہ یہ بتائیں کہ پولیس نے ریڈ کیا اور وہ جو دوسرا مین جس کو علیلی کہتے ہیں آبد وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ گیا یا فرار ہو گیا یا وہ نکل گیا وہاں سے کوئی پولیس کسی کو جانے دیتی ہے پولیس بیوی کے ساتھ کوئی دوڑ سکتا ہے میں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کہانی اور کی جو ہے یہ بلاوزبل ہے اور اس میں کوئی فیکٹ بھی یا اس میں کوئی سنس ہے اور جہاں کا یہ واقعہ بتاتے ہیں وہاں تو ہر طرف کھیت ہیں جہاں پہ چاول لگے ہوئے ہیں وہاں تو پانی پانی ہے سوائے رستوں کے یا پکڑڑنیوں کے رانے صاحب ویسے یہ قلعہ ستار شاہ آپ کا علاقہ ہے یا جعویل لتیس صاحب کا ہے نہیں نہیں میرا علاقہ ہے میرا علاقہ ہے وہاں پہ چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں پہ شیعہ زیادہ ہیں وہاں پہ ایم پی اے بھی میرا رہا ہے گول آگا اس کا نام ہے وہ پھر وہ کاف میں چلا گیا تھا لیکن وہ میرے ساتھ بھی رہا ہے ہمارے ہی ساتھ ہی رہا ہے لیکن اس وقت نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا محلے وقوع تو میں میں دیکھا تھا وہاں گاڑیاں کھڑی تھی اور اس کے اردگرد پورے گاؤں کے اور پھر وہاں سے نکل گیا یہ مانی نہیں ساکتا ہے یہاں تو کوئی باگے تو اس کو پکڑ لیتا ہے جہاں سے بھی پکڑنا پیچھے جانا پڑے ان کے تو یہ ساری کہانی ہیں ابھی وقعر کا پتا چلا کہ وہ کہتا ہے جی میرے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کو آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ پولیس وہاں پر لیٹ پہنچ رہی ہے اس سے پہلے وہ بھاگ چکا تھا پولیس کے سامنے یہ نہیں بھاگا ہے نہیں یہ میں نہیں بانتا جو یہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے جی جب وہاں پہنچے ہیں وہ باگ گیا تھا باگ گیا تھا تو وہاں پہ ارد گرد اس کی کمیں ہو سکتی تھی وہ کونسا ایریہ ہے تو مجھے اس ایریہ کا پتہ ہے نا وہاں سے کہاں جا سکتا ہے وہاں سے جانا وہ مین روڈ پہ نہیں ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی سڑک جاتی ہے اس گھون کو تو اس کے آگے کوئی سڑک ہی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کی اگر کوئی چیز ہے دوسرا مجھے یہ بتائیں جب وکٹم ہے بیچاری عورت وہ اس سے انہوں نے ابھی تک کوئی پوچھا ہے کہ بھائی آپ نے جب وہ بندے دیکھے اس کا چیرہ کیا تھا کس طرح تھا کپڑے تھے کس کی قسم کے تھے کیونکہ یہ تو بتانے اس کے اگر کس کوئی بتائے ان کوئی ان کے پاس ایسے ایکسپارٹ ہیں جو وہ سکچ بنا لیتے ہیں یا آپ کو بھی شاید پتا ہو یہ ایکسپارٹی ہے یہ جو ٹریس کرتے ہیں جو اگر آپ کہیں کہ جی اس کا چیرہ ایسے تھا ایسے آنکھیں تھی تو وہ سکچ جب بانتا ہے تو نائنٹی پرسنٹ وہ قریب قریب ہوتا ہے اس کے تو میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی 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 وہ ٹرک سے اترے ہیں جو یا پیدل آئے ہیں یا کس طرف سے آئے ہیں یہ تو ساری چیزیں ابھی مہمہ بنی ہوئی ہیں جی کہ اگر وہ زیتاندہ صاحب بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرے گیسٹ کو بھی انکلوڈ کر لیں میں اسی پر دوبارہ بھی آتا ہوں بڑی پرٹیننٹ پرٹیننٹ میرے کوئیسٹن ہے کیونکہ ہم پینڈل ہو گئے ہیں مجھے مجھے بتائیں اگر وہ کہتا ہوں ٹرک سے اترے ہیں پہلے ایک اترے ہیں پھر دوسرا اترے ہیں تو وہ پھر میں نے یہ بھی سنے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ جب کوئی اس کی طرف جا رہا تھا پہلا شخص تو اس نے اندر سے کیمرے سے اپنے مبائل سے اس کی فوٹو اتھا رہی ہے اس بندے کی یہ بھی مجھے اطلاع ملی ہے تو اندر بیٹھے ہوئے اس نے خانس بات میں شاید وہ مبائل بھی اس کا لینے آئے ہیں بلکل یہی سے شروع کریں گے بہت اہم معلومات جو آپ شیئر کر رہے ہیں میں ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحب سے صاحبہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ پنجاب حکومت نے اتنی جلدی کیوں کی کریڈٹ لینا چاہتی تھی یا کسی حکمت عملی کا حصہ نظر آیا آپ کو یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو جلد بازی پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی ہے ملزمان کو اس کا زیادہ فائدہ ہوا ہے دیکھیں یہ ایسا افسوسناک واقعہ ہے اس پر کسی کو بھی سیاست نہیں کرنا چاہیے اس کو ہم سب کو مل کر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے لیکن انفرچنٹی سیاست کا آغاز تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہوا کیونکہ ان کے زیر نگرانی جو انتظامیاں ہیں انہوں نے اس کو جو وکٹم بلیمنگ شروع کی اور پھر اس کے بعد نہ صرف ایک آفسر نے وکٹم بلیمنگ کی کہ جو ہماری بہن تھی یہ گھر سے کیوں نکلی تیل کا کیوں خاتمہ ہوا اور اس کے بعد جو بزراء نے ان کو ڈیفینڈ کرنے کیا وہ یہ بہت گنڈیمنبل ہے اور اس سے یہی تاثر جاتا ہے اور اس لیے جہاں کہاں ہر پورٹر میں یہ دمانڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر حکومت سیریس ہے پانچ آئی جیز تو انہوں نے چھے بدل دیے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وجہ کیا تھی ادھر آپ کے پاس ایک کانکریٹ وجہ ہے کہ سی سی پیو کو دیموٹ کر کے اس کو ڈسمس کرنا چاہیے یا اٹلیس یہاں سے تو نکالنا چاہیے لیکن وہ آپ تبدیلی چینج کرنے کیلئے نہیں آپ اس کو بہتر سمجھ رہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ یا پنجاب کے جو آفیسرز ہیں وہ سیریس نہیں ہیں اور یہ کیس بگاڑنے کے لیے تلے دے ہیں یہی بگاڑ انہوں نے جب بچوں کے آگے والدین کو شہید کیا گیا میں ساہیوال کے سانے میں جو والدین فوس ہوئے ہیں ان کو شہید کہوں گے وہاں بھی انہوں نے کیس حالہ کے سلور اف دہ ہاؤس پہ تین تین چار چار دفعہ انہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ ہم ان کو کٹیرے میں کانون کے کٹیرے میں کھڑا بھی کرائیں گے سزا بھی دیں گے اس کا کیا ہوا یہاں بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہماری بہن کے ساتھ اور یہ میں سمجھتے ہوں پاکستان کی ہر خاتون اس وقت جو ہے وہ غیر محفوظ پیر کر رہی ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو اور انہوں نے سنگین بنایا ہے جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور پھر اس کے اوپر بلکہ ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریس کانفرنس نہیں کٹی چاہیئے تھی جن کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں وہ تو پتہ چلا کہ وہ تو ہے ہی نہیں جو نیند کہ کسی غرق ہم نے کچھ آگے ٹانگ دیتے اور اصل مجرم جو ہے وہ مجھ پتہ نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے باید یہ کہ کہ کہیں اور اس کیس کو دائیورٹ کر دے تو یہ بہت بھی سیریس ہے اور ان کے جو پولیس ریفارم کے دعوے تھے کہ ہم پولیس کو ریفارم کریں گے یہ تو پولیس کی کیا گووننس کی تجیہ مکھیر دی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آگیا ڈاکٹر رمیش کبار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وقار کے بارے میں بھی آپ کے پاس پوری معلومات نہیں تھی جو پولیس کی مشینری تھی حکومت کی مشینری تھی ان کے پاس ٹھوز شواہد بھی موجود نہیں تھے تو اتنی جلدی پریس کانفرنس کیوں کر لیا آپ نے لیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا سسٹم مجھے تو اس چیز میں خود دہرانگی ہوئی اور ہم جب بھی کوئی جس بھی حکومت کے اندر میں رانہ صاحب بھی سینئر بندے ہیں نفیزہ شاہ بھی سینئر ہیں میں بھی اٹھارہ سال سے دیکھ رہا ہوں جب بھی ایسے کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اور پہلے تو بخلان کا شکار ہو جاتے ہیں گنڈم نشن شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد فوراں اور یہ ماضی میں جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے تب بھی اس طریقے کی آ جاتی تھی کہ خوبکش واقعات ہو گیا یہ ہو گیا اور بعد میں اس چیزوں کو ریالائز کرتے تھے کہ کیا ہوا یہ ایسے واقعات کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے اس انویسٹیگیشن میں جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ ایون کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے جب تک کیونکہ بہت سارے پلین ہوتے ہیں اور پلین کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے اوپر ورکنگ کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ پولیس کی ناکامی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے جب ایک عورت کا مسئلہ ہے کرائیم کا مسئلہ ہے اور ایسے واقعات کے اوپر جب آپ ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں آپ جب تک کسی حکمی نتائج کے اوپر جب تک کسی گریفتاریوں کے بعد تعلیم چیز تو یہ اگر آپ کو کسی کے اوپر سسپیکٹ بھی ہو جائے تو سسپیکٹ کے اوپر بھی آپ کو پریس کانفرنٹ کر کے ان کو زیادہ الیٹ کیا جاتا ہے جو کرنی جو لوگ ہوتے ہیں ہمیں کسی کو بھی اگر اپنی کسٹڈی میں لینا ہے کسٹڈی میں لینے کے بعد ان کے بیان کے بعد ان کی سیشل ایکسٹریشن کے بعد ساری چیزوں کے بعد جی بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ہوتا ہے تب یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسے جو بھی ہوتا ہے یہ غلط کیا گیا آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا ڈاک صاحب رانہ ترمیز صاحب آپ چونکہ علاقے کے ایم ای نے بھی انفرمیشن آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ ہے ابھی بھی مجھے یہ بتائیے کہ جو عباس کے بارے میں ابھی معلومات آ رہی ہیں عباس واقعتاً کریمنل ہے اور دوسرا وہاں پر عابد بھی کافی اٹسے سے رہ رہا ہے تو عابد کے بارے میں بھی خاصی معلومات ابھی تو آ رہی ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی ہے یہ دیکھیں میں نے بھی باہر میں پڑھا ہے کہ وہ اس کی پیچھے جو ہسٹری ہے بہاول نگر کی یا جہاں کا بھی یہ ہے وہاں بھی اس نے اس کیسے میں انسیڈنٹ کی ہیں انسیڈنٹ تو بہت سارے لوگ انوال ہوں گے یہ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اس کیسے میں کام کی ہیں یا کتنے کتنے کیسز ہیں لوگوں پر تو پچاس پچاس کیسز ہیں میرے اپنے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن پر پچاس پچاس کیسز ہیں چالی چالی کیسز ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن یہ اس سے میں ہڑ کے بات کرتا ہوں کہ یہ جہاں اگر رہ رہا تھا وہاں مجھے تو ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ کون تھا نہ میں نے چیک کی ہے کہ وہ ادھر تھا رہ 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 تھا کہ کیسے رہ رہ تھا کہاں سے آیا کیا کرتا تھا لیکن یہ اس کا جو بنا پیش ہو گیا ہے وقار وہ وہاں کا ہے اور عابد ادھر کا ہے تو اس کے کوئی لحکین ادھر کوئی ہوں گے یا ان کو پکڑا ہوگا یا نہیں پکڑا ہوگا لیکن میں بیسک جو بات ہے وہ ہے نلاکی کی کہ اس وقت جو پلیس ہے وہ ٹوٹو پلیٹی سائز ہوئی ہے یہ اتنی پلیس رہی ہے پلیٹی سائز شروع سے تھوڑا بہت اس میں انٹرفیرنس ہوتی رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں اپنی تجربے سے ڈاک صاحب نے کہا ہے کہ سینے لوگ ہیں اتنے پرانے بیاسی ماری بیک گرونڈ وہ یہ ہے کہ ہم پلیس کے ساتھ ہمارا بڑا رابطہ رہتا ہے زمیدار لوگ ہیں لیکن اتنی کبھی پلیٹی سائز اتنی کبھی میں کہتا ہوسٹج بنے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ایم این پی ایم پی آئی کے کہ وہاں پہ شروع شروع میں تو یہ تھا ایک سال کے کوئی پی ایم ایل این کا یا پی 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 کا یا دوسری پارٹی کا بندہ اندر تھانے کے گس نہیں سکتا اگر کوئی چلا جاتا تھا تو پوچھ کے چوتی تھی وہ کیسی آیا کیوں آیا ان کا برکر یہ در کیا لینے آئے حالانکہ تھانے میں ہر کسی کے لیے جانا ہے ایک اوپن جگہ ہے اس قسم کی یہاں پلیٹی سائز ہوئی ہے پلیس جس طرح پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہے آئی جی کی آر پی اوز کی یا آپ نیچے ڈی پی اوز کی دیکھ لیں آپ نظر مار لیں پنجاب میں کس طرح پر رانے صاحب یہی سے کانٹیڈیو کر لی جیئے گا مجھے آپ کی اجازت سے ایک چھوٹے سے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی بات کریں گے کہ بہت ساری اس ٹاپک پر بھی بات ہو رہی ہے کہ پولیس کو فون کیا گیا وکٹم کی جانب سے اور اس کے چند لمحوں کے بعد اس عورت پر حملہ آور ہوتے ہیں یہ دونوں ملزمان تو پولیس کو فون کرنے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ ملزم آہ وقار کا جو آہ پیش ہو جانا اور پھر اس کو غلط طریقے سے نامزد کرنا ابھی تک مبینہ طور پر اس سے کیس خراب ہوا ہے یا ہو سکتا ہے اس میں شک جو اس وقت ایک وہ جو کہہ رہا ہے نا مسٹری اس میں شک بڑھ رہے ہیں اور اتنی جلد بازی کر کے ایک کو نامنیت مطلب کوئی یا تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا یہ ڈیلیبریٹ ہے اور اگر وہ ڈیلیبریٹ نہیں ہے اس سے مستیک یا پینک میں انہوں نے کیا ہے تو ایون دن بلیمنٹ اور اونس is on them اور یہ جو انہوں نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی خان صاحب نے کہ وہ جسٹس دیں گے سوشل جسٹس دیں گے پولیس ریفارمز کریں گے تو یہ اس قسم کے پولیس ریفارمز ہوتے ہیں جہاں آپ کے روز ایک آئی جی تبادلہ ہوتا ہے آپ عجیب و غریب قسم کے آفسرز سائینات کرتے ہیں اور پھر آپ یہ کیسز خراب کرتے ہیں اور یہاں تو پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایک ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ اس کو جو سی سی پیو ہے اس کو پنش کیا جائے کیونکہ لگتا ہے کہ وہ بلکل سیریس نہیں ہے اور یہ چیز اس سے اور ثابت ہو رہی ہے یہ ایک اور کھڑی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مطلب اگر آپ ٹریک پڑھتے تو آپ کو اتنی جلد بازی کیا تھی آپ نے جیو فینسنگ کی ہے ہم اگزامن کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پہنس اتنا جلدی جو ہے وہ ملزم کی طرف نہیں پہتے جب اتنا پیچیدہ کیس ہو تو اس میں جلد بازی کیا ہے اور اس سے اور شک پیدا ہوئے اس سے اور جو ہے وہ بیچینی ہوئی ہے اور اس سے آپ نے دکھا ہوگا کہ پاکستان پورے پاکستان میں مظاہریں ہوئے لیکن ڈاک سائبہ پیٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ یہ حکمت عملی کا حصہ ہے اس طرح سے ملزمان چھپ نہیں سکیں گے لوگ بتا دیں گے کہ یہاں پر ملزمان ہیں ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا پولیس کو اطلاع دے دی جائے گی تو وہ کہہ رہے ہیں یہ حکمت عملی کا حصہ تھا اس لیے ہم نے ان کو منظر عام پر لائے پیٹی آئی کا یہ رہا ہے کہ جس قسم کی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں جس قسم کے وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ تو آپ کے سب کے آگے ہیں اور جو یہ انہوں نے سائیوال کا کیس آپ کے آگے ہے کہ سائیوال کیس میں ان کی کیا کمیٹمنٹ تھی اور اس کے بعد کیا ہوا پروسیکیوشن نے کیس اگر جوڈیشری نے ان کو بری کیا تو پروسیکیوشن کہاں تھی کارسیکیوشن نے کیس خراب کیا اور سیوپر کیا انہوں نے اکاؤنٹیبیلیٹی کی ہے اکاؤنٹیبیلیٹی صرف اور صرف ان کی نظر میں اکاؤنٹیبیلیٹی جو ہے ہر جو پاکستان میں مسائل ہیں اس کی ذمہ دار پیٹس پارٹی ہے یا پی ایم ایل ایل جہاں تک ان کی اپنی اکاؤنٹیبیلیٹی ہے عوام خود دیکھ رہے ہیں برکل ٹھیک کہہ رہی ہے ان کی انیفیشنسی ان کی کرپٹ پریکٹسز ان کے ماول ان کے خصوصی ان کے سپیشل اسسسٹنس ان کے وزیر ان کے بیان جو چیزیں انہوں نے میس کی دی ہیں ڈائیں اور بائیں اس ساری کرپ پریکٹسز کہیں آپ اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں دیکھیں بلکل ٹھیک ہوگیا میں ڈاکٹر دومیش کبار صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو پریکٹسز ہیں وہ ڈوٹین سے ہٹ کر رہے ہیں آپ مسلسل اپوزیشن کو بلیم کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر کوئی ریفارمڈ ایجنڈا نظر نہیں آتا کوئی ریفارمز انفلیمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی اور یہ کیس بھی اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے بہت بڑی پریسیڈنٹ ہے آپ نے اچھا خاصہ حساس کیس تھا اس کو خراب کر دی ہے مطلب صاحب میں آپ کو پتا ہے جسٹی فراغ کرتا ہوں وقفے سے پہلے میں نے بات کی جو انیسٹیگیشن کا جو پرنسپل ہے اس پرنسپل کے خلاف یہ چیزیں تھیں میں نے اس کو کہا کہ وہ غلط ہوا مگر یہ بات میں کبھی نہیں سن سکتا کہ پیپلز پارٹی ریفارم کی بات کریں مجھے اس کے اوپر آپ سے آسیات کریں پیپلز پارٹی تو آپ سندھ کا جو حالات دیکھیں اور وہ بیٹھ کے پیٹی آئی کو یا کسی اور گورنمنٹ کو کریٹی سائز کریں یہ کبھی بھی کوئی بندہ نہیں میڈیا کا کوئی یا کوئی ایک آم بندہ بھی اس چیز کو جو نہیں کرے گا کہ یہ ریفارم کی بات کریں گے یہ جو حالات ہیں پاکستان کے جو کسی بھی حوالے سے کسی بھی حوالے سے ہے لائنڈ آٹر کے حوالے سے اگر آپ سمجھیں اگر آپ پولیز ریفارم کے حوالے سے ماضی سے لے کی ابھی تک آج تک کوئی بہتنی نہیں آئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دو سال لیکن آپ کو اسی بنیاد پر جیت کر آئے تھے منشور آپ کا یہ تھا اچھا مجھے ایک سوال کرنے دیں زمنی سوال یہ ہے کہ سانگلہ ہل میں بھی ایک خاتون کو ریپ کیا گیا ہے اور اس کی پانچ سالہ بچی کے سامنے ریپ کیا گیا ہے لیکن میڈیا پر وہ خبر اس طرح سے نہیں آئی اس لیے اس پر شور نہیں مچا اس لیے آپ نے یا پجاب حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی اور نہ ہی نوٹس لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزوم کے ساتھ زادتی ہو تو یہ ضروری ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو یا سوشل میڈیا پر آئے تو آپ خود سے کیوں نہیں چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرتے دیکھیں میں یہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جب تک بچہ کوئی روتا نہیں ہے تب تک اس کو جو نا کوئی دیکھ پال اس کو کوئی دودھ بناتا نہیں ہے یہ سسٹم راہ ہے ہمارے پاس ہیومن گائٹس کا ہی فقدان ہے گود ہیومن بینٹس کا ہی فقدان ہے ہم صرف جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تب ہم ہائی لائٹ ان چیزوں کو کرتے ہیں تب ہم اس چیزوں کو مضمت کرتے ہیں یہ مشکل سے جو ہے وہ ہم نے دہشتگردی کو پایا جو قابو کیا وہ بھی کریڈٹ چودری نے کارپ جاتا ہے جس طریقے سے اس نے اپنے کمینڈ میٹ کے طور پر میاں صاحب نے بھی اس کے اوپر کام کیا کہ یہ دہشتگردی کراچی وغیرہ ہر جگہ سے ختم کرنے میں پاک آرمی نے باقی آپ ری فارم کی بات کریں گے ہر وقت وہ کمپرومائز جب سسٹم چلتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہمارے لیے ہمارا ٹارگٹ ہے بس آپ کا پائنٹ آ گیا بلکل ٹھیک ہو گیا نانا تنویس صاحب ایک آسپیکٹ یہ بھی سامنے آ رہے ہیں بلکل صحیح ایک آسپیکٹ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ پولیس کو فون کیا جاتا ہے خاتون کی جانب سے ڈاکٹر ڈومیس صاحب آپ کا پائنٹ آ گیا مجھے نانا ترویر صاحب سے بات کرنی ہے نانا صاحب ایک آسپیکٹ یہ بھی سامنے آ رہا ہے ایک پائنٹ ڈسکس کیا جاتا ہے وہ آگے ایف ڈیوی او کو تھرو کر دیتے ہیں لیکن اس کے چند لمحوں کے بعد وہ ملزمان آ جاتے ہیں اور شیشہ توڑتے ہیں خاتون کو ڈریک کرتے ہیں اور گینگ ڈیپ کرتے ہیں تو پولیس کے ساتھ بھی اس گینگ ڈیپ کا کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا علامہ اکمال صاحب کی بہو کا وہ کہہ رہی تھی کہ لگ ایسا رہا ہے کہ جنہوں نے تحفوظ دینا تھا انہوں نے ہی ریپ کر دیا ہے دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں جس طرح ابھی شاہ صاحبہ نے بھی اس چیز کو انڈوز کیا کہ جون جون بندہ اخبار پڑتا ہے یا لوگوں کی باتیں سنتا ہے یا مختلف سوچ کی مطلق بات کی جاتی ہے یہ کوئی مسٹری مطلب یا 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 یہ کیس جو ہے اس کی ڈیریکشن کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کسی جگہ چلی جاتی ہے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ میں سمجھ داؤں کہ آخر وہاں سے اتنی دیر وہ کھڑی رہی ہے وہاں کار کافی عرصہ کھڑی رہی ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی گاڑی چلیں راشنے نہ صحیح کوئی پانچ منٹ بعد گاڑی گزرتی ہوگی سات منٹ بعد گزرتی ہوگی اگر ایک منٹ میں بیس نہیں گزرتی ہوگی لیکن ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے گاڑی نہیں کوئی گزرتی یہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے میں سارا سلسلہ ہوا ہے جو چلتا رہا سلسلہ تو وہ گاڑی وہاں کھڑی تھی وہاں پہ بلکل ٹھیک ہے یہ بھی تو دیکھیں نہ دیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں اس سڑک پر سفر کرتا ہوں رات کو بھی کرتا ہوں کسی جگہ مجھے پولیس ملتی ہے ملتی ہے پیٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا رانے صاحب مجھے چھوٹا جب بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی اپوزیشن سے بات کریں گے کہ نیب اور حکومت ان کو کس طرح سے انتقامی کاروائی ہو کا نشانہ بنا رہی ہے ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ مسلم لگ نون کے ہمیں تمام بڑے راہنمہ نیب کی سٹڈی میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھے اور گئے بھی جیلوں میں بھی رہے لیکن پیپلز پارٹی میں اس طرح سے رہنمہوں کو یا لیڈروں کو قید نہیں کیا گیا تو پھر پیپلز پارٹی یہ کمپلینٹ کیوں کرتی ہے کہ ان کو بھی نیب کی جانب سے انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس نے مجھے حیرت ہے کہ آپ کو تاثر مل رہا ہے یا آپ دے رہے ہیں کون پیپلز پارٹی کا ہے جو قید نہیں ہوا جزاری صاحب پومر پریزیڈنٹ ہے جنہوں نے آئین جو ہے اس کو منضبوط کیا اس قرط میں جمہوریت کو فروح کیا موچھے ماں قید میں رہے ہیں محترمہ فریارٹالپور صاحبہ قید میں رہی ہیں شرجید میمن صاحب قید میں رہے ہیں اور تو اور آج شاید دوسرا سال ہوگا کہ ہمارے باب البھےوں ہیں جو امینے کے اور ایم پی اے کے کینڈریڈٹ کئی مرتبہ رہ چکے ہیں شکارکور کے نامور سیاستدان ہیں ان کو تو آج دوسرا سال ہے ان کا بیل نہیں ہو رہا خرشید شاہ صاحب کو ایک سال ہو گیا ہے ان کا بیل نہیں ہو رہا تو ہاو کین یو سی دائٹ سپیکر سپیکر سیندو زمینی آپ کے رہی ہیں جی آغاز راج صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہی تھا یہ تو بہت لمبی فیرس ہے اور ہر چھوٹے بڑے کیس میں ایک وہاں سن میں گورننس مشکل ہو گئی ہے چھوٹے بڑے کیس میں ناب آکے کود پڑی بھی ہے اور اب یہ جو آپ تاثر والی تو اب بات ہی نہیں ہے آپ تو جب آپ نے سپریم کورٹ کے جج یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے ناب اور انہوں نے جو سوال اٹھائے اس کے بعد ناب کا قانونی افلاقی آئینی جواز ہے ہی نہیں اگزسٹ کرنے کا ہاں صرف ایک جواز ہے اگزسٹ کرنے کا وہ ہے پی ٹی آئی کی اپنی اگزسٹنس اگر کل ناب کو ختم ہوتا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ خود ناب کی جرمے نے یہ کہا تھا کہ اگر ہوا کا رخ بدلہ تو شاید ان کی حکومت بھی نہ چلے یہ حالات ہے بکل ٹھیک ہے بکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ڈمیش کبھار صاحب یہ جو سیاسی انتقام کا نشانے بنانے والا تاثر ہے اس میں تقویت اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ کوئی بھی قانون سازی کروانی ہے یہ جب بھی لگتا یہ حکومت کو کہ کسی قسم کی تحریک اپوزیشن کی جانب سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو ناب پکڑ دھگڑ شروع کر دیتی ہے تیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ پولٹیکل وکٹرمائزیشن ماضی میں یہ وطیرہ راہ ہے اور اس وقت آپ پولٹیکل وکٹرمائزیشن کی اگر شکایت کرتے ہیں تو اس کی تسوروار آپ خود ہیں دونوں پارٹیاں ہیں کیوں نہیں جو ہے وہ آپ نے نئے بریف ہام کیا کیوں نہیں اس کے اوپر کام کیا آپ نے جسٹس جعوید اقبال کو موچلرن ریسٹیننگ کے ساتھ لگایا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا سلیکشن کرنا یا اپنا اداروں کا جو ہے وہ سسٹم کو ریف ہام نہیں کرنا تو اس وجہ سے جو آدمی خد کرتا ہے اس میں جاتا ہے مگر میں ان چیزوں کے اوپر نہیں جاتا میں جتنا جسٹس جعوید اقبال کو جانتا ہوں وہ کسی بھی انٹریفرنس یا انفلینس جو ہے کم سے کم وہ نہیں سنے گا ہاں جو نیچے جو آفیسر ہیں اگر ان کے پاس کیسز آتے ہیں وہ ایسے کیس لے کے اوپر جاتے ہیں اور گورڈ اس کو ان ایویڈنس کے اوپر جو اپروو کرتا ہے جو اور چیز ہے مگر آپ اس کے لیے پولٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ ماضی میں ہوتے تھے ایک دوسرے کے اوپر کیس بنانا میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب میرے بہت محسن ہیں میاں صاحب یہ ہماری جب پارلیمنی پارٹی کی مجیزی تھی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو گیا مجھے رانا صاحب کو انکلوٹ کرنے دیجئے ٹائم تھوڑا کم رہ گیا رانا صاحب مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ صاحب نے آیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کھانا جو دیا جاتا رہے نیب کی کسٹڈی میں میاں نواز شریف صاحب کو اس کی تحقیقات ہونا باقی ہیں تو یہ تحقیقات تو آپ نے کروانی تھی آپ نے کیوں نہیں کروائی ہیں دیکھیں اس وقت جب یہ ان کو ایشو بنا تھا پلیرلٹس والا تو اس وقت یہ بات ریپیٹر لکھی گئی کہ کچھ نہ کچھ کونسی چیز ہے جیسے یہ سارا معاملہ بگڑا ہے پلیرلٹس والا تو اس وقت یہ کھانے کی بھی بات آپ کو یاد یاد ہو کہ سرفس ہوئی تھی کہ کھانے میں شاید کچھ ایسے معاملات ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں جیسے یہ چیز ڈولپ ہوئی ہے تو اس وقت ہی چاہیے تھا کہ جو گورنمنٹ ہے یا ڈاکٹرز ہیں وہ ساری انیسٹیگیٹ کرتے اور اس وقت اس کو کلیر کرتے لیکن ہم تواتر کے ساتھ بات نہیں کر سکے اس لیے کہ ہمیں تو اوشن ہی آنے دیتے کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی کوئی آپ کو سامنے ہی ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک چیز ہے بلکل سیئے اچھا رانہ صاحب مختصر سا جواب دیجئے گا شیخ رشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک میاں نواز شریف صاحب نہیں آتے مسلم لنگ نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی کب آئیں گے میاں نواز شریف صاحب دیکھیں پہلے تو شیخ صاحب جو جوتشی ہے یا نجومی ہے یا جو بھی ہے وہ اپنا ہمیں فیوچر بتا دیں تو میں سمیتا ہوں کہ ان کے مشکور ہوں گے کیونکہ جو زلت ان کی زندگی میں لکھی جا چکی ہے جو اس وقت بھی ہے یا آنے والے دنوں میں ہوگی پہلے بھی کون سے وہ بڑی عزت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی سمجھ باتیں کرتے رہتے ہیں پارٹی ہماری متد ہے یہ قائد ہے اور وہ واپس کب آئیں گے واپس کب آئیں گے واپس دس دفعہ کیا چکے ہیں بڑی کٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے ہر طرف سے چاہے مریم بی بی ہو اشباہ صاحب ہوں یا ہم ہوں کہ جب ہی ڈاکٹر ان کو اللہو کریں گے ڈاکٹر جب اللہو کریں گے تا باپس آئیں گے نفیصہ شاہ صاحبہ آخری کومنٹ کر دیجئے گا کہ اے پی سی کا مقام چینج ہو گیا ہے ایجنڈا بھی تبدیل ہو گیا ہے کیا دیکھیں ایجنڈا کیوں تبدیل ہو گا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ہے کہ یہ حکومت جس نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے نہیں یاد میری اپنی سیاسی زندگی میں کسی حکومت میں کوئی ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہو اور ہر ایسپیکٹ پر تو ایجنڈا شکریہ بھی بیری کلیر اور تو ایجنڈا کیا ہے حکومت کی گھر ربانگی ہے دیکھیں یہ لیکن ڈیسائیڈ جب بیٹھیں گے سی پھوکے تب ڈیسائیڈ کیا جائے گا دکٹر نبیسہ شاہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ رانہ تنویر حسین صاحب دکٹر رمیش کبار صاحب آپ تینوں ہم ہمارے ساتھ ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ شو کا وقت خط ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ